پرائیم ٹائم بلٹن کی پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک مات کیو اے آئی ایک ریڈیٹیڈ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بلڈنگ مدوبن اودائپور نمسکار میں ہوں عباس علی دیزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی ون رادیستان نیوز نائنٹی ون کے پرائیم ٹائم بلٹن میں آپ کا سواگت ہے پردیش اور سنبھاگ کی تازہ ترین خبریں دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ہیڈلائنز پر گیٹس یور پاتھ ویئی تو برائیٹ فیچر ایکسپیرینس ای نیو ایرہ ان تیکنیکل ایڈکیشن بیلڈنگ ایکسیلنس فور بیلڈنگ اک پیوچر گیتانجلی انسٹیٹیوٹ اف ٹیکنیکل سٹریز ایرپورٹ روڈ ڈبوک ادھرپورٹ راجستان معمولی بیواد پر پڑوسی کی ہتیا کر فرار ہونے والا آروپی گرفتار وارداد کو انجام دینے کے بعد جنگلوں میں کاٹ رہا تھا فراری کرمچاریوں سے باتچیت کے لیے راضی ہوا جے کے ٹائر پرابندن سمادان کے لیے مانگے پندرہ دن جنجاتی منتری کو ملی دھمکی پر بھاجپا دیخات نے سوپا گیاپن کیاروائی نہیں ہونے پر دی دھرنا پردشن کی چیتاونی اور شہر کی یادایات ویبستہ صدھار نے ایکشن میں آئی ٹریفک پولیس قانون ٹوڑنے والوں کے وہاں زبت کاٹے چالان معمولی بیواد کے چلتے اپنے پڑوسی کے پیٹ میں چاکو گھوپ کر اس کی ہتیا کر کے فرار ہونے والے ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے آپسی ویباد کے چلتے ہی چاکو مارا گیا تھا پولیس نے اس آروپی کو ڈنگرپور کے بھیلوہ پچیلا کے جنگلوں سے دبوچا ہے چوراسی تھانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس آروپی کو شنیوار کو گرفتار کیا ہے آروپی کو نیایلے میں پیش کیا جائے گا نگرپور کی چوراسی تھانہ پولیس کی گرفت میں موجود اس آروپی کو ایک یوک یعنی اس کے پڑوسی کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے باردات کو انجام دینے کے بعد یہ آروپی جنگلوں میں جا کر چھپ گیا تھا چوراسی تھانہ دکاری محمد رزوان خان نے بتایا کہ بھیلوہ پچیلا نوازی واری لال نے پولیس کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے پتا بینڈ بجانے کا کام کرتے ہیں تیس اپریل کی رات کے سمیں اس کے پتا بھگوان لال دھولی اس کی ماتا جی اس کی بہن موسی اور نانا سب ہی لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں آئے اور باتیں کر رہے تھے اسی سمیں پڑوسی گوڑی شنکر ہنگامہ کرتے ہوئے ان کے گھر میں گسایا گالی گروچ کرتے ہوئے دروازے پر لاتے مارنے لگا اس پر پتا بھگوان لال نے لائٹ جلا کر دروازہ کھولا اس کے ترنت بعد اس آروپی نے پتا بھگوان لال کو گھر سے باہر کھیچتے ہوئے ان کے پیٹ میں چاکو گھوب دیا اور موکے سے فرار ہو گیا کھٹنا میں بھگوان لال کی علاج کے دوران موت ہو گئی پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ شروع کی تھی شنیوار کو آروپی گوری شنکر کو بھیلوہ پنچیلا کے جنگلوں سے گرفتار کر لیا ہے پولیس آروپی سے پوچھتاچ کر اس معاملے کا انوس اندھان کر رہی ہے آئیے نظر آلتے ہیں راج سمن زلے سے جڑی خبر پر راج سمن زلے کے کانک رولی استحت جے کے ٹائر کمپنی کے خلاف انٹک کے شمیکوں نے مورچا کھول رکھا ہے پچھلے تین چار دنوں سے لگاتار دھرنا پرتشن کرنے کے باوجود جے کے ٹائر پرابندن کے دوارہ نہ تو شرمیکوں سے بات کی جا رہی ہے نہ ہی ان کے نیتاؤں سے کوئی باتچیت کی گئی ہے ایسے میں شنیوار کو ایک بار پھر دھرنا پرتشن کرتے ہوئے اس معاملے کے سمادھان کی کوشش کی گئی وہیں اس میٹنگ کے دوران نیتاؤں نے کاریکارتاؤں کو بتایا کہ پرابندن ہم سے باتچیت کرنے کے لئے تیار ہوا ہے اور اس پورے معاملے کے سمادھان کے لئے پندرہ دن کا سمیں مانگا ہے جے کے ایمپلائی کے بینر تلے چل رہے اس اندولن کے تحت کرمچاریوں کے ایگریمنٹ لمبت کر انہیں نقصان پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ آروپ ہے یہاں دھرنا پرتشن کرنے آئے سبھی کرمچاریوں اور نیتاؤں کا انہوں نے کہا کہ اس کے چلتے لگاتا دھرنا پرتشن بھی کیا جا رہا تھا ساتھی اس کڑی میں شنیوار کو ایک بار پھر کرمچاریوں کی ایک اہم میٹنگ بلائی گئی اس میٹنگ میں لگ بگ بارہ سو سے بھی زیادہ شرمک اور کارکرتہ اکتریت ہوئے اور اپنی آواز کو بلند کیا اس سے پہلے ان شرمکوں نے چنیلال پچولی کے نیت رتو میں راج سمند زلہ کلیکٹر اور راج سمند ایس پی کو گیا پنس ہو پا تھا وہیں آج کی میٹنگ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرمچاریوں کے نیتہ نے کہا کہ ہمیں منیجمنٹ کے دوران پندرہ دن کا آشواشن دیا گیا ہے ہمارا ایگریمنٹ سائن کر دیا جائے گا کرمچاریوں اور نیتہوں کے آشواشن پر فیلحال آندولن استقید کرنے کا نینے لیا گیا ہے پندرہ دن میں اگر سمنسیاہ کا سمادھان نہیں نکلا تو کرمچاریوں کو پھر سے آندولن کے لئے مجبور ہونا پڑے گا یہ کہنا ہے ان کرمچاریوں کا بامس کا جو جھوٹے مقد میں کرائے کر اور جو جھوٹوی باتیں کلیکٹی کے اندر کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر ان کو ایک جواب دینا تھا تو آپ کے اندر دم ہے آپ کے ساتھ مزدور رہے تھے تو آمنے سامنے ٹینٹ لگا دیتے ہیں کہ کس کے ساتھ مزدور جادہ ہے یہاں آج دن تک کوئی باہر کا مزدور نہیں جھے کے ٹائر کا مزدور ہی ہے اور ہم منیجمنٹ کو ایک کہنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے اس مانس کے مادے ہم سے کہ پندرہ دن کے اندر آپ ایلتے کریے یہ ٹینٹ آج آپ کے گھٹ کے باہر ہی لگا ہے کل آپ کے کار کھانے کے باہر لگے گا اور ہم کو انہوں نے وشاہ دلایا ہمیں ایلتے کریں گے انٹر کے ساتھ کریں گے چندرال پانچولی چکے ٹائر انٹر کے دیکھش پوپ ساپتی نگر پرسید آسمنٹ The Scholar's Arena an English medium co-education senior secondary school pre-nursery to 12th affiliated to CBSE well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to second standard no school bags, no homework air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms enabling child to speak fluent English ensure the best English speaking environment well-equipped indoor and outdoor game facility school also ensure full security while pick and drop your child The Scholar's Arena English medium senior secondary school Savina bypass sector 9 Hiranmagri, Udaipur our second branch New Swaminagar 100 feet road Tekri-Madri link road Udaipur Prajistan سرکار میں cabinet mentri اور جھاڑول سے vidayak Babulal Kharaadi کو social media پر پوسٹ وائرل کرتے ہوئے دی گئی جان سے مارنے کی دھمکی کا معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جہاں شینیوار کو صبح جھاڑول میں بازار بند رکھتے ہوئے بھاچپا کارکرتاؤں اور ویاپاریوں نے اس معاملے میں ویروت پردیشن کیا تھا آروپیوں کو گرفتار کرنے ان کے خلاف کڑی کاروائی کرنے اور بابولال خراڑی کو کڑی سرکشہ دینے کی مانگ کی تھی وہیں دوپیر کو بھاچپا دیہاد زلہ کارکرتا زلہ کلیکٹر کے پاس پہنچے اور انہیں گیاپن سوپ کر اس پورے معاملے میں سخت ایکشن لینے کی گوہار لگائی ہے ادھے پور زلہ کلیکٹر اروند پوسوال کو گیاپن سوپ نے پہنچے یہ سبھی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی دیہاد ٹیم کے کاری کرتا ہیں اور راجستان سرکار کے کیبینیٹ منتری بابولار خراڑی کو جان سے مارنے کی دھمکی کا پوسٹ شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد آروپیوں کی گرفتاری اور منتری جی کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کو لے کر یہاں آئے ہیں بھاجپا دیہاد کے زلہ ادھیکش چندرگوپ سنگھ چوہان نے بتایا کہ کیبینیٹ منتری بابولار خراڑی کو سماج کنٹکوں دوارہ جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جبکہ وہ آدیواسیوں کے لیے کافی لمبے سمیسے سیوہ کا کاری کر رہے اگر آروپیوں کو جلد گرفتار نہیں کیا گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ دھرنا پردیشن کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی سنگ ملکی سنگ 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 ملکی آدمی بابولا جی کنٹک کو جان کے بارے جس مکار سے شوش میڈیا پر دلکی دی اسے لے سارے جیلے میں نہیں پوری میوہار میں کاری کرتا اور اس طور سے سامتی سے کام کرنے والے آہت ہوئے اور ان کی بھاوڑوں کو جلہ اس طرح پر ہم نے کلیکٹ ساتھ مادیم سے بھرکی مدری جی تک پہنچ آنے کا پرائیاز کیا ہم نے ije سالے ایوان سینیور سیکنری سкоweit پوڑوں خور enslaved کو خوری ích جیلوں کی نگری کی بڑی سمسیاں کی بات کی جائیں تو پرپر پارکنگ کا آبھاؤ اور ٹریفک کی سمسیاں سب سے اہم کردار نبھاتی ہے ایسے میں ادھے پور کی ٹریفک پولیس نے ایک بار پھر ایکٹیو ہوتے ہوئے ٹریفک ویبستہ کو صدارنے کی قوائدیں شروع کیے شنیوار کو ٹریفک پولیس ڈپٹی نیترپال سنگھ نے سڑکوں پر کھڑے بے ترتیب وہانوں کو ٹو کر سرکشتستان پر پہنچائے اور ایسے کئی وہانوں کو چالان بنائے جو ٹریفک نیموں کا اولنگن کرتے دکھائی دے رہے تھے ادھے پور ٹریفک پولیس نے شہر اور بازاروں میں بے ترتیب روپ سے کھڑے وہانوں کے چالان بنانے کا ابھیان شروع کیا ہے شنیوار کو شکتی نگر بازار میں دکانوں کے باہر اور سڑکوں پر بے ترتیب کھڑے چار پہیا وہانوں کے چالان بنائے گئے ساتھ ہی کئی وہانوں کو کرین سے اٹھا کر ضبط کر لیا گیا انہیں ٹریفک کاریلے لے جائے گیا اس دوران یہاں موجود لوگوں کو ہدایت بھی دی گئی کہ وہ ٹریفک کاننوں کا اولنگن کرنے سے باز آ جائیں نہیں تو یہ ابھیان اب لگاتار جاری رہے گا ایسے میں ٹریفک جام نہیں ہو رہگیروں کو کوئی پریشانی نہیں ہو اس کا وشیش خیال رکھا جا رہا ہے اس موقع پر ٹریفک ڈپٹی نیترپال سنگھ اور اسثانی پارشت کے ساتھ ساتھ کئی لوگ موجود تھے سنیے اس پورے معاملے کو لے کر ڈپٹی ٹریفک پولیس نیترپال سنگھ کا کیا کہنا ہے جو پڑتا ہو گیا اب ہمیں ہاں سکتے لگر کے اس کا راؤں گیا تو سوپر سے کو جو بھی روڑ کے بیٹس دیگاتر کو گھڑتے دی سپورٹ آئے کس کا چانرہب نہایا پہلا دیکھتا ہمیں اب سبھکی آپ یہاں سے پارٹ ہوا دیں آپ یہاں کے سچ دیکھتا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں ہاں کوئی بات ہی جو بھی پتا دیں گی اب ہم یہ چاہتے ہیں سمجھے کا استحال سامانہ بیوسطہ ہمیں سے ایسی ہی رہی تو اس کے یہ پتہ پہلے بات کچھ لوگ فارکی جو کرتے ہیں آپری جانراتی ہیں ایسی پتہ پہلے چاہاں نالا ہوا کرتا تھا اب یا باٹی ہی ہوتے ہیں ٹا یہ دیوائیڈر جب پتلا ہوا ہے جب تا یہ نیا بنا ہے اس کو میں نے میٹھ میں بیٹھ پہ بودھ لگوا کر لائنگ جیسے مرنگر پہ ہے ویسے میں نے مہت پہ بھی بلائے اور ہمارہ وائل چیز بھی بولا ہے جو اگیاں سمیتی انہوں نے بولا موٹلنک کو لے گا تو اپن اس کو نیا ایسا کریں گے اس کی بار بارکنی لیکن میرا کسا ماننا ہے لیکن جس کے پاس گھر میں جگہ ہے وہ اے پارکنگ نہیں کرے گا اگر گھر میں پارکنگیں جگہ ہے تو وہ روڈ پر ہی لڑا وہ اس کی قلاب سپ کرو گے کہ آنے والے چلو گے برس لیکن سکتی اور سکتے کاروائی ہوگی بگر اس سے بڑی 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 ہے کہ آپ یہاں لائنگ کروائی ہے پونم فنیچر 31 वर्षों से आपकी सेवा में ओफिस, हॉस्पिटिल्स, होटेल्स, कॉलेज, कॉर्परेट और सभी तरह के गवर्मेंट इंस्टिउशन्स में टर्न की प्रोजेक्स विसेशक्य पूनम फनीचर्स आपके लिए लाए है जीरो डाउन पेमेंट 0% प्याज पर आसान व्रिन योजना घर के आंगन साला के ससुराल का हर को न पूनम फनीचर के बिना बिटिया ससुराल ना जाए पूनम फनीचर्स हिरनमगरी सेक्टर 5 में रोड उधैपूर नई दली इस्तित सयुत रास्ट अमेरिका दूतावास की एक्टिंग एमबेसेटर पेट्रिशिया ए लेसीना और मिनिस्टर काउंसलर ओफ पब्लिक अफेर ग्लोरिया एफ बार बेना उधैपूर और पाली जिले के ती दीवसिय प्रवास पर शनिवार को उधैपूर पहुंची है परियटन को बढ़ावा देने के उद्देश से उधैपूर आए इन प्रतिनीतियों की जिला कलेक्टर अरविंद पोस्वाल के निर्देशन में उप निदेशक परियटन शिखा सकसेना ने महारणा प्रताब हवाई एड़े पर अगवानी की इसके पस्चाथ दोनों प्रतिनीतियों ने सीटी पैलेस का ब्रहमन किया यहां परियटन विभाक के अधिकरत गाइड दुआरा उन्हें मेवाड की कला संस्क्रती और विरासत से रूबरू कराया गया अमेरिकी दूतावास की एक्टिंग एम्बेसेटर पैट्रिशिया ए लेसीना और मिनिस्टर काउंसलर आफ पबलिक अफेर्स ग्लोरिया एफ बार बेना ने सीटी पैलेस में सिल्वर जूलरी किस्टल गैलरी का बारीकी से अलोकन किया इसके साथ यह उन्होंने जनाना महल के भी कुछ हिस्तों का भ्रहमन करते वे एतिहासिक तथ्यों की जानकारी ली इसके बाद पंचोटीक शेत्र इस विंटेज आर्ट गैलरी पहुंची जहां उन्होंने चित्रकला की बारी की और रंगों के मिश्रन के बारे में जानकारी ली इसके बाद इन अतितियों ने कुछ पैंटिंगें भी खरीदी सेलियों की बाड़ी के समीप आर्ट गैलरी से चांदी के कुछ आभूशन भी इनके द्वारा खरीदे गए उपने देशक शिखा सकसेना ने बताया कि ये दल रविवार को पाली जिले के राणकपुर के लिए प्रस्थान करेगा रात्री विश्राम जवाई में करने के बाद अगले दिन 6 मई को वापस उदेपूर आकर नई दिल्ली के लिए ये लोग प्रस्थान कर जाएंगे उदेपूर जिले में विबिन योजनाओं के तेद चल रहे कारियों को लेकर शनिवार को एक समिक्षा बैठक आयोजीत की गई के दौरा उन तमाम मुद्दों के समाधान ढूनने के लिए बुलाई गई है जिनके तहट शहर में हो रहे कारियों में लंबित होने की शिकायते मिल रही हैं कारियों को समय पर पूरा नहीं किया जाने की शिकायत के बाद ये मिटिंग बुलाई गई है और इस बात को लेकर سمکشہ کی جارے یہ کہ آخر سمیں پر کاری پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس دوران سی ای او کی تیرہ ٹھوڑ نے بتایا کہ ادھے پور زلے میں کیندر سرکار اور راج سرکار کی یوجناؤں کے تحت ویبن کام کیے جارہے ہیں ان میں نرے گا یوجنہ سچ بھارت مشن سے کئی ایسی یوجنہ ہیں جن میں زلے کے انیک حصوں میں کام چل رہے ہیں پر کئی کاری سمیں پر پورے نہیں ہونے کی شکایتیں بھی مل رہی ہیں ایسے میں کاریوں کو سمیں پر پورا کرنے اور پورا نہ ہونے کے کارنوں کی تلاش کرنے کے ایتو یہ سمکشہ بیٹھک آیوجیت کی گئی ہے اس دوران سبھی سے باتچیت کی گئی ہے اور سمکشہ کرتے ہوئے سبھی ادھیکاریوں کو سمیں پر کاری پورا کرنے کے دشا نردیش جاری کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ سمکشہ بیٹھک میں ویبن یوجناؤں سے جڑے سبھی ادھیکاری موجود تھے یہ ہمارا ریویو میٹنگ تھا بیسیکلی ہمارے جو فیل فنکشنریز ہیں جس میں ہمارے اینز اور جی ٹی ایس تھے ان کا ریویو کیا تھا نرے گا یوجنہ کا کرا بشیش روپ سے ایم جی ایسے کا تھا اور ایس بی ایم کا ریویو تو برطمان میں جو کام ہمارے فیلڈ میں چل رہے ہیں بشیش روپ سے نرے گا یوجنہ کو دیکھتے ہوئے چونکہ ابھی یہ جو پیک ٹائم ہے لیبر کا تو کس طرح سے انہیں نیوجت کرنا ہے کیا کیا دھیان رکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہمارے انکمپلیٹ ورک سے انہیں کمپلیٹ کروانا ہے ہنڈرڈ ڈیز کی جو پرگتی ہے اس کو ریویو کیا یہ مکہ روپ سے ہمارے جی بالکل ریویو میٹنگ کا ایکچلی پرپس یہی ہے کہ جو پنچائت سمیتی ہے جو ورک پیشش ہمارا پیچھے چل رہا ہے اسے ہم ریویو کر رہے ہیں اور اس کو یہی دیکھا ہے کہ اگر کام مدھورا ہے یا ٹائم لی پورا نہیں ہو رہا جیسے سوچ بھارت مشن میں ہمارے آر آر سی کمپیٹ ہونے تو وہ ٹائم لی اگر کمپیٹ نہیں ہو رہے تو نشت روپ سے اس کے لیے انہیں کہا گیا ہے جیلو کی نگری عدیپور کے پرسید نرجا مہدی اسکول میں دو دیوسی کریٹیو کارنیول کا آغاز ہوا ہے یہ کارنیول چار اور پانچ مہی کو اسکول پرانگڑ میں آئیو جیت کیا جا رہا ہے کریٹیو کارنیول کا آغاز کرتے ہوئے سوجتیا گروپ کے مہندر سوجتیا نے بتایا ہے کہ وشیش عدیتیوں کے ساتھ فیتہ کاٹ کر اس کارنیول کا آغاز کیا گیا ہے اس کارنیول کے ذریعے بچوں کی پرتیبہ ان نکھارنے اور انہیں پروتساہید کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ادھے پور کے نرجا مہدی اسکول کے پرانگڑ میں آئیو جیت یہ کارنیول کے روپ میں منایا جا رہا ہے اس کارنیول کے تحت ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے بیچ موجود پرتیبہوں کو نکھارنے کا کام کیا جا رہا ہے نرجا مہدی اسکول کی ڈائریکٹر شاکشی سوجتیا نے بتایا کہ یہ کارنیول سائنس تھیم پر آئیو جیت کیا گیا ہے جس میں ایسٹرونومی بوٹانی زولوجی جیسے وشے شامل ہیں اسی کے ساتھ سائنس موڈل میکنگ اور سائنس قویز کا بھی آئیو جن کیا جا رہا ہے اس کارنیول میں ادھے پور کے انیک سکول بھاگ لے رہے ہیں ڈائریکٹر مہندر سوجتیا نے بتایا کہ جو بچے قویز کمپیڈیشن میں پہلے اور دوسرے اسطحان پر آ رہے ہیں انہیں کیش پرائز کے ساتھ ساتھ ٹروفی دے کر سمانیت بھی کیا جا رہا ہے نرجا موڈی سکول کے اندر ہم نے دیپارٹمنٹ آف سائنس ان تیکنالوجی گورنمنٹ آف راجستان اور ایلن کاریر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ نے مل کر کیوریوسٹی کارنیول اورگنائز کیا ہے جو کی فورت اور فیفت آف می کو ہم کر رہے ہیں نرجا موڈی کیمپس میں اسے ہم نے ثری کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ کٹیگری جو کی جونیور بچوں کے لیے ہے وہ ہے دی کارنیول جو تھیم ہے آف دی کارنیول it's streams the different streams آف سائنس جیسے کی آسٹرونمی زولوجی بوتانی آرکیولوجی انتروپولوجی جیو مورفولوجی اور اوشانوگرافی so this is one part of the theme جس میں ہم نے کافی ڈیفرینٹ اکٹیوٹیز پلان کی ہے ان ساری streams کو لے کر جو جونیور لیول کا بچہ بھی سمجھ کے کر سکے part b ہمارے کمپٹیشنز ہیں جو انٹر سکول کمپٹیشنز ہیں three کمپٹیشن ہم نے اورگنائز کیے ہے first is the model making competition which is also science model making then we have science quiz competition and one more we have which is science ppt presentation competition جس میں پورے دیپور city کے different schools نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کافی اچھا رسپونس ہمیں ملا ہے اس کے لئے جو part c ہے وہ ہے workshops ہم نے کافی اچھے teams کے ساتھ میں کلابوریٹ کر کے کافی high and advanced workshops پلان کری ہے ایک workshop ہے artificial intelligence workshop one is 3D animation workshop one is the workshop by ellen which is the excitement workshop and we also have a team a doctor's team medical check up bach ka kari hi jis me dietitian hi pedatricians hi jis me physicians hi jo bach ki basic health ke baare me baat kari rhen so and of course a last minute planetorium hai jo bacha pura solar system seek ra which is part of astronomy so this is how we have planned it in nirja modi school udhaipur and this is my special request to all the people of udhaipur ki aap bhi haan aay aur dekhi ki hum ne se kaise organize kia is bar ka carnival ka mara theme thaa curiosity carnival science theme par based is bar or is science me botany geology physics chemistry s science ke liye udhaipur city ke liye jaha tak me s ho st hi car nirja modi vidyalek ko dhek ka moka mila or yaha mire ko s bade vise st yaha ka teaching pattern hai in nip new education policy pa liyai hai joh bach chau ko shikshah di jah rey nai shikshah niti ke te bach chau kakakuk practical karakar karakarkar kare imkok dhikha rhen isse bhot acha kari kari kare kari 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 dhik kari kari اور میں اچھے آگے اجول بھوش کے کام نہ کرتا ہوں ڈھویوار کو اودیوپور شہر کے ساتھ پورے دیش میں سین جہنتی اتصاہ پوروک منائی جائے گی سین جہنتی کو لے کر کئی دھارمک آیوجن شنیوار کو بھی آیوجیت ہوئے اسی کڑی میں دھانمانڈی استثت سین بھون میں ایک بھکتی سندھیا کا آیوجن کیا گیا سین سماج بکاس سرسطان کی اور سے آیوجیت اس بھجن سندھیا میں سندر بھجنوں کی پرستیتی دینے کے لیے دور دور سے قوی اور گائیک پہنچے تھے سین سماج بکاس سنستان کی اور سے آیوجیت اس بھجن سندھیا میں گائیک مکیش سین، تنوجہ سین، دیویندر اور چیتنا لالاوت نے سین مہاراج پر کئی بھجن گا کر لوگوں کو منتر مقد کر دیا سماج کے راجیندر سین نے بتایا کہ رویوار کو سین جہنتی کے موقع پر اور چیترکوٹ نگرستیت بھون میں کئی آیوجینوں کے ساتھ ایک سمان سماروں بھی آیوجیت کیا جائے گا آج یہاں پر سین بھون دھان منڈی کی اندر چار بجا مندر کے یہاں پر ہم نے ورش ناغرک منڈل کے تتواؤ دھان میں سین جنتی کارکم کے انترگت آج بھاوی بھجن سندھیا کا آیوجین کیا ہے جس میں ہمارے ولپ نگر کے گائیک کڑاکار مکیش جی سین بومبی سے یوٹیوب پہ اپنے گانوں سے جانی جانے والی تنوجہ سین جو ادیپور میں ہی ابھی نواصرت ہیں اس کے ساتھ بہت اچھے گائیک دیویندر لالابت اور چیتنا جی لالابت انہوں نے بھی بہت سندر پرسوطی یہاں پر دی اور جتنے بھی اپستید سماج جنت تھے انہوں نے گیتوں کو بجنوں کو بہت پسند کیا اور چار چاند اس میں لگا دیے مہلاؤں میں پروشوں میں ایک عصہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سماج میں اس طرح کے آیوجین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پانس تاریخوں ہمارا مکہ کرکم چترکوٹ نگر سین سوا بھون جو پورانے مہلہ تھانے کے سامنے ہیں وہاں پر شام کو چار بجے کل آئیوجیت ہوگا پانس تاریخ کو تو شام کو سات بجے ساڑھ ساڑھ آٹھ بجے تک چلے گا جس میں سماج کے کھیلکود پرتیو گی تھا اس کے علاوہ سماج میں جتنے باما شاہ ہیں ان کا سمان ہے وششت پرتیبہ ہیں جن کو جنہوں نے اپنے اتریشت کارکی ہیں پڑھائی میں شکشہ میں لے کے ان کا ہم سمان کریں گے اور بوجن پرشادی کے ساتھ یہ سمارو سینجنتی کا سمپن ہوگا اور اب خبر آپ اور ہم سے جڑی میسیجنگ پلیٹ فارم واٹس اپ سیل واٹس اپ کمپنی نے یوزرز کے لیے بڑی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ میٹا سوامیت والی کمپنی واٹس اپ نے اپنی منتلی ریپورٹ کے آدھار پر یہ جانکاری دیئے کہ کمپنی نے بھارت میں لگ بگ انیاسی لاکھ چوپن ہزار اکاؤنٹس کو بین کر دیا ہے یہ اکڑا ایک مارچ سے لے کر اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس کے بیچ کا ہے فارس اپ کا کہنا ہے کہ یوزرز کی کسی بھی ریپورٹ سے پہلے ان میں سے ایک چودہ لاکھ تیس ہزار خاتوں کو سکری روپ سے بین کر دیا گیا تھا کمپنی نے اس ریپورٹ کو سوچنا پرائیو دکی نیم دو ہزار اکیس کے تحت پرکاشت کیا ہے میٹا کے سو آمیتو والی کمپنی واتس اپ نے بتایا کہ اسے سمائے سیما کے دوران بارہ ہزار سات سو بیاسی یوزرز کی شکایتیں ملی تھی ان میں سے لگ بگ چھ ہزار چھ سو اکسٹھ خاتے پرتیبند کی اپیلیں تھی واتس اپ کی منتلی ریپورٹ کے انسار کمپنی نے جنوری سے لے کر مارچ دو ہزار چوبیس تک کل دو کروڑ تیبیس لاک دس ہزار اکاؤنٹس پرتیبند کیے ہیں کمپنی نے فروری دو ہزار چوبیس میں چھ اٹھائیس ہزار اکاؤنٹس کو بین کیا تھا اسی سلسلے میں کمپنی نے مارچ دو ہزار چوبیس میں انتر لاک چوپن ہزار اکاؤنٹس بین کیے ہیں ان اکاؤنٹس کو کمپنی نے نیموں کا اولنگن کرنے کے قارن پرتیبند کیا ہے پورٹس اپ نے دو ہزار چوبیس کے پہلے تین مہینوں کے دوران بھارت میں دو کروڑ تیبیس لاک دس ہزار خاتوں پر پتیبند لگا دیا ہے یہ دو ہزار تیبیس کی عودی کے دلنا میں لگ بگ دگنی ہیں پورٹس اپ کی ماسک رپورٹ کے انصار ان بھارتی خاتوں کے خلاف کارروائی سوچنا پرائیدھکی نیم دو ہزار اکیس کے تحت کی گئی ہے اس نیم کے اپ نیم چار ابلک ایک ابلک ڈی اور نیم تین ابلک اے ابلک سات کے انصار لاگو کی گئی ہے بھارت میں وارٹس اپ کی شکایت تنت کے مادیم سے پرستت اپیوک کردہ کی شکایتیں بھارتی قانونوں یا وارٹس اپ کی سیوہ کی شرطوں کا اُلنگن کرنے کی لیے ان کی روک تھام اور ان کا پتہ لگانے کے طریقوں کے مادیم سے ان خاتوں کو چنیت کیا گیا تھا شکایت اپیلی سمیتی دوارہ جاری کیے گئے آدیش کے تحت کمپنی نے یہ کارروائی کیے وارٹس اپ کمپنی نے لوگ سبا چناؤ کے چلتے سوچنا پرائیدھکی کی نیم دو ہزار اکیس کے تحت یہ کارروائی کیے اس نے اوید ٹیلی مارکیٹنگ اور دھوکہ دھڑی کی تمام ریپورٹوں کی سکری روپ سے جانچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وارٹس اپ کو لگاتار یوزرز کی طرف سے بھی شکایتیں مل رہی ہیں ان شکایتوں کے آدھار پر بھی کئی اکاؤنٹس کو بین کیا گیا ہے جو وارٹس اپ کے نیموں کا اُلنگن کر رہے تھے ان سبھی اکاؤنٹس پر پتی بند لگا دیا گیا ہے آئیے چلتے چلتے ایک اور پھر نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی ٹاپ ہیڈ لائنز پر گیٹس your pathway to bright future experience a new era in technical education building excellence for building a future گیتانجلی institute of technical studies airport road ڈبوک ہودہپورد راجستان محمولی بیواد پر پڑوسی کی ہتیا کر فرار ہونے والا آروپی گرفتار وارداد کو انجام دینے کے بعد جنگلوں میں کاٹ رہا تھا فراری کرمچاریوں سے باتچیت کے لیے راضی ہوا جے کے ٹائر پرابندن سمادان کے لیے مانگے پندرہ دن جنجاتی منتری کو ملی دھمکی پر بھاجپا دیخات نے سوپا گیا پن کیاروائی نہیں ہونے پر دید دھرنا پردشن کی چیتاونی اور شہر کی یادایت ویبستہ صدھار نے ایکشن میں آئی ٹریفک پولیس قانون ٹوڑنے والوں کے وہاں زب کاٹے چالان تو یہ تھی پرائیم ٹائم کی بڑی خبریں ٹی ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت پوری نیوز نائن ٹیون ٹیم کو اور دیکھتے رہیے نیوز نائن ٹیون راجستان پرائیم ٹائم بولوٹن کی پرائیو جکھیں ارث سکن اینڈ فٹنس سینٹر بھارت کا پہلاوہ ایک ماند کیو اے آئی ایک کریڈیٹ سینٹر یو ایس ایف ڈی اے این یوروپین یونین اپرووڈ ایکوپمنٹس ارث بیلڈنگ مدوبن اودائپور یہ ہے چینل نائن ٹیون پلاس نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائن ٹیون نیوز نائن ٹیون آواز ہم سب کی